بارش کے لئے ترس رہے اندور واسیوں نے رویوار کو اندر دیوتا کو منانے کے لئے ٹوٹکے کا سہارہ لیا بارشوں اس کے لئے محلاؤں نے بھات روٹی اور دال باٹی بنائی کیونکہ ایسی مانتہ ہے کہ خلے آسمان کی نیچے ایسا کرنے سے اندر دیوتا خوش ہوتے ہیں خلا میدان رویوار کی شام اور دال باٹی کی خوشبو یہ نظارہ اندور کے سنگیت محوید ڈالے کے پاس ایک سرکاری سکول کے میدان کا ہے بڑی سنکھیا میں دال باٹی اور بھات روٹی بنا رہی یہ محلائیں دراصل اندر دیوتا کو منانے میں جوٹی ہے مانتہ ہے کہ اس طرح کھلے آسمان میں پکوان بنانے سے اندر دیو بارش کے روپ میں اپنی نیمت پر ساتھ رہی اندور واسیوں کا یہ ٹوٹکا صدیوں پرانہ ہے پانی آجائے گا نا اس لیے پانی آجائے گا پانی آجائے گا پچھلے سال بھی بنا کر کھائیتی ہم نے پانی آجائے گا اچھا کیوں؟ ایسا یہ کہ ہم باگ روٹی کرتے ہیں نا تو پھر بارسات ہوتی ہے پہلے کبھی ایسا دیکھا؟ ہاں ہم کو دہت آج آج دس بارہ سال تو کرتے ہیں پانی گیرا کے نہیں آئے تو پھر مولا کا پورا اکھٹا ہوتے ہیں اور کہ چلو بھاگ روٹی کریں گے پانی آئے گا تو کرتے ہم دیکھو آج بدل ہو رہا ہے پانی ضرور آئے گا آج رات کو آئے گا؟ آئے گا تو یہ اس کا مطلب یہ ماتا جی کی کرپہ کیا؟ ماتا جی کی بھی کرپہ ہے یہ ماتا جی سب نے بنیاں بھاگ روٹی بنے ماتا جی کو نجل چڑھا ہے پوجہ پاٹ کریں سب نے تو اس کے قارن ڈالباتی اور بھاگ روٹی بنانے کے بعد مری ماتا کو اس کا بھوگ لگایا جاتا ہے اگر کی پورے مدھے بھارت میں بادلوں کی کرپہ برستی ہے ویجیان بھلے ہی ایسے ٹوٹکوں کو نہ مانیں لیکن آستہ اور پرمان کا یہ ٹکراؤ بھی نیا نہیں ہے منوش خانڈے کا سہارا سمیں ہندو